اکی یہ اب لوگوں کی ایکس ایم ایل transaction میں ہم کوئی کام نہیں کریں گے مرہ 사یور کے لیے میں نے کام کام پر کرنا ہوں گا صرف اس کی جوا میں یہ لیکن یہ جو اس کی ایکٹیویٹی کی جوا ہے میں اس میں بھی کام نہیں کروں گا ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ project پہ急ا کروں گا یہ جوا آپ کا نظر آ رہا ہے اس کے بعد اللہ بھی اس کو open کریں گے کرنے کے بعد میں نیو میں جاؤں گا نیو میں جانے کے بعد یہاں ادھر میں جا کے آپ کو ایک ملے گا بروڈکاسٹ ریسیور آپ نے بروڈکا ریسیور بنانا ہے آپ نے یہاں پہ ادھر میں بروڈکا ریسیور جس طرح ایک ایڈیپٹر نہیں ہوتا بنا گیا آپ ایڈیٹر سے ایکسٹینڈ کرتے تھے اس طرح ہی کر کے آپ بروڈکا ریسیور ہیں لیکن اس کی کوئی ایکزیمل نہیں ہوگی دن بات یہاں تک اس بروڈکا ریسیور کا نام آپ نے جو بھی رکھنا ہے آپ رکھتے ہیں میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں ایچ او پی ریسیور کے نام سے اس کو ایکسپورٹ نہیں کرنا ہے اس کو آپ انچیک کر دیو گے لیکن اس کو انیبل کرنا انیبل کا مضاف ہوگا انیبل نہیں کرو گے تو چلے گا نہیں اس کو انیبل ہم نے رکھنا ہے اور باقی یہ جاوہ میں لیکن ابھی ہم جاوہ پڑھ رہے تو جاوہ میں آپ لوگ کرو گے دن بات یہاں تک اس کے بعد کو فینش اچھا بروڈکا ریسیور ہوتا اس لئے بروڈکا ریسیور آپ کو اس لئے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی نوٹیفیکیشن لینی ہے فرام ڈی فون ڈیوائس جس طرح آپ اپنے موبائل کے ساتھ پلک کرتے ہو چارجر کو آپ کو ایک انفرمیشن آتی ہے پاور کونیکٹڈ ڈسکونیکٹ کرتے ہو تو پاور ڈسکونیکٹڈ بیٹری لو کی آتی ہے ریبوٹ کی آتی اس طرح کافی سارے ہوتے ہیں لیکن یہ جو آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں آپ کو یہ آپ کی ڈیوائیس پروائیڈ کرتی ہے تب اس کا نام رکھا ہے بروڈکاسٹ ریسیور آپ صرف ریسیو کر سکتے ہیں آپ اس کو سینڈ نہیں کروگے آپ اس کو سینڈ نہیں کر سکتے مطلب سینڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو یہ نہیں کہوگے کہ بیٹری لو کی نوٹیفیکشن ہے تو وہ جب تک نہیں دے گا جب آپ کی موبائل کی بیٹری لو نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور پاور کونیکٹڈ کا ریسیور آپ کا تب تک نہیں چلے گا جب تک آپ پاور کونیکٹ نہیں کروگا آپ خود نہیں کر سکتے بات کلیئے یا آپ کو کس کے اوپر ڈیپینڈ ہو آپ اس کے اوپر ڈیوائیس کے اوپر ٹھیک ہے جب ڈیوائیس کے اوپر آپ وہ ایکشن پرفارم کروگے تو آپ کو وہ ریسیور چلائے گا ڈان بات یہاں تک ہم نے ایک ریسیور بنا لیا اب آپ لوگوں کے سامنے ہیں میں نے جو کلاس کا نام رکھا تھا یا آپ کے سامنے سامنے رے ہیں رسیور جسے نہ کرکے آپ نے اس کے دیاں کابیس آرہی تھا اس کے اندفہ ایک ہی فانکشن ہے آن رسیور کا یہ صرف رسیور کرتا ہی نوڈیفیکیشن کو آکی ڈان بات یہاں تک جس نے صرف ایک ایک ایکسپسن چلائے بھی ہیں اس کوڈ کو ہم کرتے ہیں ریمووو ہم نے آن ڈسیور کر دیا ہاں پر ایمٹی ڈان بات یہاں تک آپ دیکھو میں نے ایکس امل میں میں کوئی کام نہیں کیا ہے آپ دیکھو میں نے اس کی java میں بھی کوئی کام نہیں کیا ٹھیک ہے میں اس کی manifest open کر لیتا ہوں پہلا کام ہم نے کرنا ہے manifest میں ملکہ receiver بنانے کے بعد میں نے کام پر جانا ہے manifest میں manifest کے اندر آو کہ آپ کو پتا آپ کا activity کا یہاں پر بن رہا ہوتا ہے ایکٹیوٹی کے tags بن رہے ہوتا ہے جب آپ ایک نئے نئی activities نئی new pages بناتے ہو تو آپ کا یہاں پر activity کے tag بھی بن رہے ہوتے ہیں اس طرح کر کے دیکھو آپ کی receiver کیونکہ میری اس اپلیکیشن کے ادھر کتنے رسیور ہے ایک ہی بنایا ہے اور اس کا نام میں نے کیا رکھا تھا اس کے در اپنے کام کرنا ہے رسیور کے ٹیک کے بیچ میں آنا ہے اپنے اس کے میڑ میں ملہ بھی start ہوا ٹیک اور یہ end ہوا اس کے بیچ میں ہمیں لگاؤں گا intent filter اوکی کیا کریں گے یہاں پہ intent filter آپ نے لگانا ہے اس intent filter کے اندر اس نے آپ نے دیکھا گا یہاں پہ بھی intent filter لگا ہے لیکن یہ intent filter کون سے والا ہے لانچر ایکٹیوٹی بنانے کے لیے اس طرح کر کے میں نے یہاں پہ intent filter کے اندر میں نے بتانا ہے کہ اس کا کام کیا ہے یہ رسیور کیا کیا کر سکتا ہے یہ رسیور سب سے پہلے کیا کرے گا ایک action کا ڈیگر لگاؤں گا اس کو name دے دیں گے یہ رسیور کیا کرے گا یہ رسیور یہ کرے گا power connected والا کا ہوں کہ جب میں power connect کروں تو آپ کو notification آئے power connected کا ملک ہوگی جب آپ cable لگاؤں گے done بات یہاں تک ایک اس کام کے لیے بنا دیا دوسرا کام ہم کیا کر لیتے ہیں action name power disconnected کہ جب آپ اس کو disconnect کرو جب آپ وائد نکالو گے تو اس کی بھی دے اگر آپ یہاں پہ یہ نہیں بتاؤ گے تو وہ آپ کو notification نہیں دے گا آپ اس کو یہاں پہ بتا رہے ہو کہ یہ دو کامیں نہیں کروانے ہیں ٹھیک ہے جب بھی وہ آپ کی device کے ساتھ جہاں پہ آپ نے یہ app installed کی بھی ہے connect کرو گے وہ آپ کو notification دے دے گا ٹھیک ہے اور جب آپ اس کو disconnect کرو گے تو کرے گا ابھی دیکھو آپ نے بیٹری لو کوئی concept نہیں کیا تو اگر آپ کی موبائل کی بیٹری لو ہو رہی ہوگی تو وہ کوئی کام نہیں کرے گا جی ہم تو بروڑ کا receiver کہاں پہ use کرتے ہیں بروڑ کا receiver آپ کو کہاں پہ power connected اس سے ہمارا کیا لنک ہوا یہ تو موبائل کی چیز ہے اس سے ہمارا لنک اتنا ہے کہ آپ نے کبھی ایک بار app میں دیکھا ہوگا کہ جب بیٹری لو ہوتی ہی تھوڑی وہ design ہی چینج ہو جاتی ہے کچھ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں تو وہ ہم اس میں code کر لیتے ہیں کہ اگر بیٹری لو اگر موبائل کی بیٹری لو ہو رہی ہے تو یہ کام کر دے power connect ہو جائے تو آپ کی گرافیس کیا کرتے ہیں اس موبائل کے ہارٹ کر دے بات کے لیے اس طرح کے اگر آپ نے کبھی کام کرنے ہوں گے تو ہم کر سکتے اس طرح کر کے اچھا ایک میں لگا رہے تو یہاں پہ بیٹری لو کا ٹھیک ہے اس میں کافیس آ رہے ہیں ایک ہے storage full کا بھی ہے ٹھیک ہے اس میں کافیس آ رہے ہیں اس کا نام کس نام سے ہوگا یہ screen off کا بھی ہے screen on کا بھی ہے میں جنہیں screen off کا لگا رہتا ہوں اس میں کافیس آ رہے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے ابھی ہم نے صرف اس کے اندر کتنا لگائے ہیں 4 ہم نے 4 لگا دی ہیں screen off کا کہ جب میری screen off ہوگی تب چلے گا battery low disconnected or connected مطلب آپ نے یہاں پہ اس کو explain کر دیا ہے کہ یہ والا جو receiver ہے HOP receiver نے یہ چار کام کرنے ہیں آپ road کا receiver ایک سے زیادہ بنا سکتے ہو کوئی issue نہیں ٹھیک ہے لیکن یہ والا receiver کتنے کام کرے گا یہ forward کرے گا لیکن ابھی آپ نے بتایا نہیں ہے کہ کیا کرے گا ابھی چلے گا نہیں ہے done بات یہاں تک okay آپ کا یہاں پہ activity main سے بھی کوئی link نہیں ہے آپ کا یہاں پہ اس main activity سے بھی کوئی link نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو نہ اس کو کوئی call کرنا پڑے گا receiver کو کہا کہ مجھے call کرنا پڑے گا یا مجھے intent کرنا پڑے گا ادھر بھیجنے کے لیے receiver پہ بھیجنے کے لیے یا مجھے کچھ اس طرح کرنا پڑا ہے کچھ بھی آپ نے کام نہیں کرنا جس میں نے کیا بنائی ہے class بنائی ہے اس کی اور manifest کے اندر اس کی states بتائی ہیں کہ یہ اس کے چار states ہیں یہ چار جب کام ہوگا تو اس کو یہ ایپ میں کام کرے ڈان بات یہاں تک اس کے اندر صرف ایک ہی function ڈوبائٹ ہو رہا ہے on receive اس نے receive کرنا ہے اس کو clear اس نے کیا کرنا ہے اس کو receive کرنا ہے context مطلب کس activity میں چاہ رہے ہیں اور intent یہ automatically intent بتائے گا کیا intent ہوا ہے intent کا مطلب ہوتا ہے کیا action perform ہوا ہے اس نے by default بنائی ہوتا ہے اور اس کے اندر میں condition لگا رہتا ہوں if ٹھیک ہے if intent جو پر object بنا ہوا ہے done intent dot get action کس نام سے بنایا تھا آپ نے tag یہ action ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ لکھا if intent dot get action intent یہ object ہے confuse نہ ہو جانا class name نہیں ہے اس کو میں i کر دیتا ہوں اگر آپ لوگ بھی بتائے ہوا ہے string کے ساتھ with string string کی بات کر رہا ہوں آپ کو ہی چلے گا نہیں error دے گا کبھی چل جاتے کبھی error دے رہتا ہے ٹھیک ہے تو جب بھی آپ string کی بات کرو تو وہاں پہ کرو ساتھ ہی dot equals کہ میں یہاں پہ چیک کر رہا ہوں اگر میرا action کس چیز کے equal آجے string ہے نا تو double quotes میں ہوتا ہے اگر میرا اس کی equal ہو ملاب آپ نے کیا کیا پاور connect کیا ہے تو وہ کیا کام کرے وہ اس کی میں curly brackets میں بتا رہتا ہوں میں صرف toast دے رہا ہوں صرف ابھی toast کر رہا ہوں toast کے بعد آگے سببار ہم دیکھیں گے toast میں نے بنایا ہے اب یہاں پہ main activity dot this بھی لکھ نہیں سکتے کچھ بھی get application context بھی نہیں لکھ سکتے ٹھیک ہے کیونکہ اب activity میں تو نہیں ہو تو یہ اوپر context کا ایک object بنایا ہوئے یہ آپ use کر رہے ہیں یہاں پہ done بات یہاں تک اس کے بعد یہاں پہ ہم کیا دے دیں گے یہاں میں دیکھتا ہوں power is connected done بات یہاں تک اس کے بعد length long length short sorry short done بات یہاں تک ابھی صرف ابھی ایک ہی چل رہا ہے باقی اگر چل بھی رہا ہوں گے تو وہ آپ کو response نہیں دے رہا ہوں گے ابھی آپ نے اس کا code نہیں کیا گا لیکن وہ چار آپ کے چل رہے ہوں گے تین لیکن وہ response نہیں کر رہا response کون سے والا کر رہا ہے power connect اچھا یہ والا جو code ہے یہ آپ نے چلانا ہے اپنے موبائل پہ کیونکہ آپ emulator پہ چلاؤ گے وہاں پہ پہ power connect کر ہو گیا okay done یہ آپ نے کس پہ چلانا ہے اپنے موبائل پہ چلانا تب آپ کو یہاں نظر آئے گا اچھا یہ ہم نے کر کر لیا اس کے بعد میں یہاں پہ اپنے اس کے اندر ہم ڈوز کر دیں گے power is dis connected اس طرح کر کے میں نے ابھی چار کی چار کا بنا لیتا ہوں میں لگا رہا ہوں conditions یہ بیٹری لوگ ہی کر دی اچھا اس میکنا ایک بیٹری اوکی کا بھی ہے وہ بیٹری اوکی کا مدب ہوتا ہے کہ ایک آپ کا سنہر آپ کے موبائل میں جب بیٹری لوگ ہوتے ہیں آگا بیٹری سیور چل جاتا ہے ہوتا ہے نا اس کے بعد ایک پائنٹ آتا ہے جب آپ کی بیٹری اوکی ہو جاتی ہے ملک بیٹری سیور سے اوپر چلی جاتی ہے جب آپ چارج کر رہے ہوتے ہو تو ایک بیٹری اوکی کا بھی ہوتا ہے بیٹری اوکی کیا کرتا ہے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ابھی آپ کی بیٹری لوگ میں نہیں ہے ڈن بار یہاں تھے کافی سارے اس میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو میں ایک اور لگا کے دکھا جاتا ہوں ایکشن نیم یہ دیکھو ڈیوائیس ٹوریج ڈیوائیس ٹوریج اوکی ڈن بار یہاں تھا اس سے کافی سارے ہیں یہ آپ کس سینریو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کون سے ہوئی اس کرنا ہے اوکی میں وہ باقی نہیں لگا رہا سکرین آف پاور بیٹری لوگ کیا لگا دیتا ہوں میں یہاں پہ بیٹری ڈیز لو اور یہاں پہ کہہ دیتے ہیں موبائل سکرین آف ڈن صرف میں ٹوس کرا رہا ہوں آپ نے ٹوس نہیں کرنا آپ نے سنیک بارڈ چلانا ہے آپ سنیک بارڈ کر دو آپ نے کوئی ایک کوڈ چلانا ہے آپ وہ کر دو آپ یہاں پہ آپ چلانا چاہ رہے ہو کہ اگر اس کی پاور کنیکٹ کر دے تو یہ دوسرے پیج پہ اٹرمیٹکلی چلا جائے وہ کر دو سب کچھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکی اب اس کے علاوہ اب دیکھر اس کی جو جاوہا ہے اس کی جاوہا جو آپ کے سامنے ہیں اس کی جاوہا میں دیکھو میں کوئی کوڈ نہیں کیا اس کی جاوہا خالی ہیا اوکی ایچہ پی ریسیور کے اندر آتے ہیں یہ ہم نے سارے ریسیور دیکھ لیے اس کے علاوہ اگر آپ چاہ رہے ہو کہ میں اٹمیٹکلی انٹینڈ ہو جائے تو یہاں پہ انٹینڈہ کوڈ کر دینا کہ جب میری پاور کنیکٹ کر دے تو اس کو کس پیجے بھیج دے انٹینڈ یا اس کو چھوڑ دو یہاں پہ لگ دو دریکٹی سٹارٹ اس پہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے وہ دوسرے سانس پہ آبو کرنا بڑھے اچھا یہاں پہ ایک ہم اور چیز کر لیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ بنا دو نوٹیفیکیشن کا اوپر کیا آئے نوٹیفیکیشن نوٹیفیکیشن کا جب نے last time code دیکھا تھا ہمارا یہ ہے سارا لیکن آپ کو نوٹیفیکیشن کا جوڑ اگر آپ یہاں پہ کرو گے تو اگر آپ کر رہے ہو کہ یہاں پہ بھی آپ کو پیش کرنا پڑے گا تو یہاں پہ لینا پڑے گا پاوریس کونیکٹڈ اس کا لینا پڑے گا پاوریس ڈسکونیکٹڈ مطبب ہر کسی آپ لیدے لیدے بنا رہے ہو کونسیپ گلت اگر لین اف کوڑ گیا کر رہے ہو آپ زیادہ کر رہے ہیں آپ یہاں پہ گینرل مہتر کر لو اس کے نیچے میں ایک فنکشن بنا لیتا ہوں اپنے نام سے کسی بھی نام سے بنا لیتا ہوں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں پریویٹ اور جس نے فنکشن نام کال کر لیتا ہوں آپ نے دیکھا ہوا سی لینگویج میں کہ ایک سم کا فنکشن بنا گیا اس کو بار بار ریکال کر رہتا ہے پہ دیفرینٹ پیرامیٹرز یہی کونسیپت ہوتا تھا اچھا پریویٹ وائیڈ کیا میں نے نام رکھ دوں میں اس کا میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں لیٹس پوز اے بی سی نوڈی فائی بیلڈی فنکشن ہے اس کا این چھوٹا ہی ہے ٹھیک ہے اے بی سی اے بی سی کے نام سے میں نے ایک فنکشن بنا دی ہے اور اس کے نسارا میں نے یلا کوڈ پیسٹ کر دیا جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا دن بات یہاں تک اوکے اب یہاں پہ intent i is equal to new intent اب یہاں پہ سنے کا لکھا get application context یہاں پہ آپ کو کیا دینا پڑے گا context لیکن context آپ کو یہاں پہ نہیں ملے گا اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا parameter میں ایک context پاس کرنا پڑے گا done اور یہاں پہ ہم دے دیں گے context done اس کو بھیجنا کی طرح میں نے اب ایک ہی ایک ہی activity میں نے بنائی اسی کا نامیں دے رہتا میں ایک activity clear بعد یہاں تک اچھا اب یہ آپ کو pending intent کی میں نے library add کرنی ہے library add کر لی اب یہاں پہ get activity دیکھو get application context یہاں میں دے رہی سکتا تو میں یہاں پہ کیا لکھوں گا context ٹھیک ہے context دے دیا اس کے بعد وہ ہی request code ہے آئی سارا آپ وہ ہی آگے لکھ رہے ہیں next one notification manager اس کا ابھی ہم نے object بنانا ہے import class وہ جو library import کر دی اس کی میں نے یہاں پہ error دے رہا ہے یہاں پہ error اس لئے دے رہا ہے کیونکہ اس کو یہاں پہ مل نہیں رہا تو یہاں پہ کیا لکھو گے context dot clear یہاں پہ کیا لکھو گے context dot get system service باقی آپ کو یہ ہی بھی لائن okay ہوگی اس کے بعد یہ آپ کو build pairer دے رہا ہے اس کی class آپ کو import کرنی پڑے گی notification channel کی import کر لی color کی import alt enter press کر رہا ہے alt enter that's it اب یہاں پہ آپ دیکھ رہا notification channel is equal to new channel یہ بھی آپ کا okay ہے اچھا یہ description آپ کہاں سے لے رہے تھے body edit text کہاں سے لے رہے تھے لیکن ہم آپ نے edit text کے ثروں نہیں لے نہیں اب آپ نے یہاں پہ بنا لیتے ہیں string body parameter پیرامیٹر کے ثروں کروں گا دن بات یہاں تک string body جہاں پہ میں call کروں گا اس function کو وہاں پہ جس کو میں body بتاؤں گا وہی body یہاں پہ میں dynamic کام کر رہا ہوں done یہاں تک color کیا رکھ دیا اس کا میں نے red visible یہ بھی ہو گئے pattern وغیرہ یہ آپ کا okay ہے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں okay اچھا یہاں پہ آپ کو issue کر رہا ہے یہاں پہ issue کیا کر رہا ہے کہ وہ this لکھا ہے this کی جگہ میں یہاں پہ لکھ دوں گا context باقی ہو کے سب کچھ ہے this is also اچھا یہ اس کو دون رہا ہے کہ اس کو والی مل نہیں رہا ہے تو اس کو میں یہاں پہ بھی drawable ہی ہم use کر لیتے ہیں یا اسی نام کا ہم بنا لیتے ہیں no issue ری ایس drawable پہ red click کیا new image assets notification icon action bar ہم use کر لیتے ہیں ہم یہ والا use کر رہے ہیں اور اس کا میں نام رگ دیتا ہوں notify okay اس کو ہم color کر دیتے ہیں okay چلو اس کا blue color ہو گیا blue میرے خال سے by default now yellow color کر دیتے ہیں next one and finish آپ کو یہ okay ہو گیا ٹھیک ہے یہ اس کا ticker آ رہا ہوتا آپ کو میں نے پہلے بتایا ہوئے title ہم ہی چاہیے title اگر آپ نے fix کرنا ہے یہاں پہ double quotes میں دے دو تو ہر کسی کا title کیا چلے گا سیم چلے گا لیکن اس کو بھی میں نے کیا کرنا ہے dynamic کرنا ہے string title done یہ بھی میرا dynamic ہو گیا body بھی ہو گیا اچھا اب یہاں پہ issue کر رہا ہے یہ color کو color pick نہیں کر رہا ہے color pick کرنے کے لئے مجھے یہاں پہ کر رکھنا پڑے گا context dot get resources اس کے بعد اس کے بعد get color color ہم چینج کر دیتے ہیں this one color red میں convert ہو گیا اس کے بعد content اس کے بعد کیا پاس کرنا میں نے body body میں کیا کہہ دیتا ہوں power اور اس کا title دے دیتا ہوں میں connected clear اس کا میں کر دیتا ہوں power disconnected اب آپ کا toss بھی چلے گا آپ کو notification بھی آئے گا battery status low دے دیا اور اس کے اندر میں کیا دے دیتا ہوں سکرین آف اس کو ہم run کرتے ہیں اس کیوں کر دیا کیونکہ آپ نے یہاں پہ جس کی ایڈی تھی دی وہ سیم چاہ رہی ہے اس کی ایڈی کے چاہ رہی ہے سیم چاہ رہی ہے تو وہ بار بار کیا کر رہا اس کو replace کر رہا ہے وہ کونسی واری ایڈی کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے یہ واری ایڈی کی بات کر رہا ہوں آپ کو میں نے بتایا تھا اس کے ایڈی کا کرنا different ہر کسی کے لئے کیا ہونے چاہیے different اب آپ نے یہ جو فنکشن بنا رہی ہے آپ بنا رہے general تو ہم کیا کریں گے یہ آپ کس میں ہے ڈی string میں ڈیجر میں ڈیجر میں ہوں تو میں یہاں پہ ایک اور چھوٹر پیرمیٹر بنا دیتا ہوں int ڈی کے نام سے نہیں ہم لکھ دیتے ہیں not ڈیفائ ڈی یہ نام رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ variable pass کر دیتے ہیں clear اور اوپر آ کے یہاں پہ آپ کو error دے رہا ہوگا یہاں میں دے لیتا ہوں this is 0 this is 1 کوئی بھی ضرور نہیں ہے 0 & 1 میں 100 & 200 2 بھی لگنا چاہ رہے ہو this is 2 this is 3 اب کیا کرے گا ابھی اب آپ کا ہر کسی کے لئے الادہ الادہ بن رہا ہوگا آپ کا notification